دوستو بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دولتمند لوگ ہوتے ہیں یا امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بے ایمان اور بدماج لوگ ہوتے ہیں غلط لوگ ہوتے ہیں اگر آپ شریف ہیں تو آپ پیسہ نہیں کما سکتے اگر آپ لوگوں نے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھ لی کہ پیسہ کمانا صرف بدماج اور غلط لوگوں کا کام ہے تو آپ کبھی بھی زندگی میں امیر نہیں بن سکتے تو آپ اس چیز کی کوشش کرنے سے بھی گربہ ہوگئے کیوں کوشش کریں کیونکہ ایک اچھے انسان ہونے کے ناتے آپ غلط کام نہیں کر سکتے یہ دنیا امیر لوگوں سے بھری پڑی ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سکسٹی ملین ملینئرز ہیں ہر دن ایک دن میں سترہ لوگ ملینئر بنتے ہیں اور ستارہ گھنٹوں میں اس دنیا میں ایک بلینئر پیدا ہو جاتا ہے ہر ستارہ گھنٹے میں جی ہاں ایک بلینئر پیدا ہو جاتا ہے وہ لوگ دولت کیسے کمارے ہیں سب غلط کام سے پیسہ نہیں کمارے ہیں ان لوگوں کو پیسہ کمانے کا اور دولت مند ہونے کے کچھ رولز بتائیں جو رولز میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ان رولز کو پکڑ لینا ہے فالو کرنا ہے آپ بھی دولت کما سکتے ہیں آپ کے ہر طرف دولت ہے آپ دیکھیں جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ پیسہ ہے آس پاس گاڑی ہیں آپ کی گاڑی ہے آپ کی بائیک ہے ہر چیز پیسہ ہے آپ پیسے کے ساتھ گھرے ہوئے ہو لیکن زیادہ تر لوگ پتے کیا کرتے ہیں وہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں ان کے سامنے سے دولت گزرتی رہتی ہے اور وہ اس کو پکڑتے نہیں ہیں وہ اس کے اوپر گرپ نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکین ہے یہ possible نہیں ہے تو اگنور کرتے ہیں دولت کے سامنے رہنا قریب رہنا پیسے کے قریب رہنا بہت ضروری ہے پیسہ کمانے کے لیے تو آپ لوگوں نے جہاں میند کرنی ہے آپ لوگوں نے پیسے کو اگنور نہیں کرنا غلط نہیں سمجھنا حلال طریقے سے صحیح طریقے سے دولت مند بننا possible ہے امیر بننا possible ہے لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو دولت بنانے والا بننا پڑے گا نہ کہ دولت استعمال کرنے والا ہم میں سے بہت لوگ کیا ہوتے ہیں وہ دولت کو کنزیوم کرتے ہیں اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی موٹی آپ لوگوں کو مارکیٹنگ سے پروڈکٹ سیل کی جاتی ہیں اس کے ذریعے آپ کے پاس جو بچے کچھ دولت بھی ہوتی ہے جو بچے کچھ پیسے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کنزیوم کر بیٹھتے ہو تو آپ کنزیومر بن جاتے ہیں دولت کے آپ نے دولت کے کنزیومر نہیں بننا آپ نے دولت کو بنانے والا بننا ہے پیسہ بنانے والا بننا ہے کنزیومر نہیں بننا پیسہ بنانے کا یا دولت مند ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہو جو دوسرے لوگوں کو چاہیے اور وہ اس کے لیے آپ کو پیسہ پی کریں آپ کو اس کے لیے اس کی قیمت پے کریں وہ کوئی پروڈکٹ ہو سکتی ہے وہ کوئی سرویس ہو سکتی ہے وہ کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنا ہے وہ کوئی امپریشن ہو سکتا ہے وہ آپ کا کانٹینٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی جو دوسرے لوگوں کو چاہیے وہ اس کے لیے آپ کو پیمنٹ کریں گے صرف ایک ہی طریقہ ہے پیسہ کمانے کا اور دولت ماند ہونے کا اس کے لیے آپ کو اپنا بلیف سسٹم چینڈ کرنا پڑے گا جو کچھ آج تک آپ کی باپ نے آپ کو سکھایا ہے وہ بھولنا پڑے گا بریک کرنا پڑے گا انڈن کرنا پڑے گا ری وائر کرنا پڑے گا اپنے بلین کو وہ سب کچھ سے آپ کو چھٹکارہ حاصل کرنا پڑے گا جو آپ کے دوستوں نے رشتہ داروں نے ہر ناکام بندے نے آپ کی دماغ میں ٹھوس رکھا ہے آپ کو اس چیز کا عادی بنا دیا ہے ہر بندے نے کنزرویٹیو بنا دیا آپ کو یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا آپ اس چیز سے ناکامیاب ہوگے بزنس کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے بزنس سے کیا فائدہ ہوگا اچھی سی جاب ڈونڈو یہ سارے جو جتنے بھی خرافات ہیں یہ آپ اپنے دماغ سے نکال پھینکنے ہوں گے دماغ کو فریش کرنا ہوگا کلین کرنا ہوگا بلیف سسٹم کو چینج کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ یہ یقین رکھو گے کہ دولت بنانا ممکن نہیں ہے تو آپ کا دماغ آٹومیٹیکلی اس کے لیے آپ کو ایفرٹ نہیں کرنے دے گا کیونکہ ہمارا برین اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ وہ جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہونا وہ کام کرنے کے لیے آپ کو جورت ہیمت نہیں دیتا کیونکہ اس نے انرجی سیف رکھنی ہے ان کاموں کے لیے جس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے کچھ بھی نا اوور نائٹ نہیں ہوتا ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ہر روزانہ آپ کو محنت کرتے نہ نہ پڑے گا لانگ ٹائم تک اگر آپ جم جاتے ہیں دو دن اور آپ کے سکس پیکس نہیں بنتے تو کیا کریں گے آپ جم جانا چھوڑ دیں گے نہیں نا اسی طرح سے آپ نے محنت کرتے رہنا ہے لانگ ٹرم تک اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد سمپلی کاؤز این ایفیکٹ ہوگا جو آپ نے کیا اس کا ایفیکٹ آئے گا کوئی سمپل سا بھی کام آپ لمبے عرصے تک کرتے ہو تو وہ آپ کو کامیاب بناتے ہیں اور یہ معنی ہوئی بات ہے کتنے بھی بڑے بزنسمن دیکھ لو آپ ابھی بڑی بڑی کارپوریشن اور کمپنیز کو دیکھ لو وہ کیا کر رہی ہیں سمپل کام کر رہی ہیں سمپل کام سے ایکزم پل دیتا ہوں میں آپ کو کوکا کولا کی کمپنییاں کتنی بڑی ہے پوری دنیا میں کیا کر رہے ہیں جوس بنا رہے ہیں دیکھے کوڈ رنگ بنا رہے ہیں اور اسی طرح کی سیمیلر کوڈ رنگز آپ اور لوگ بھی بنا سکتے ہو آپ لوگ بھی گھر بھی بنا سکتے ہو کرتے رہے نہیں پاتے ہم اس کی کنٹینیوس لی اس کو لوگوں تک جا کے سیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے رہ سکتے ڈے آفٹر اینڈر ڈے سالوں تک ہم ایک ہی چیز کے اوپر ٹکے نہیں رہ سکتے ہماری یہ پرابلم ہے ہم ٹکے نہیں رہ سکتے تو یہ اگر آپ لوگوں نے پکڑ لیا لمبے عرصے تک مستقل مزاجی سے کیا تو دولت بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوستو میں آپ کو فائنل کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کہ آپ لوگوں سب سے پہلے یہ کلیئر کرنا یہ فائنل کرنا ہے کہ پیسہ یا دولت آپ کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ وہ ایک پوائنٹ ہے جو سارے پچھلے پوائنٹس کو کلیئر کرے گا اور آپ کو اس ویڈیو میں نا آپ کو وہ ویلیو پروائیڈ کرے گا جو آپ لیک کر رہے ہیں اپنی لائف میں یہ بات ہے آپ کیا کر رہے ہوگے اس وقت جب آپ دولت مند ہوگی جب آپ کے پاس پیسہ اتنا ہوگا کہ آپ لوگ آپ لوگوں کو پیسے کی فکر کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں کو سوچنا نہیں پڑے گا تو مجھے یہ بتاؤ آپ نے ایمیجن کرنا ہے کیسی لائف جی رہے ہوگے کیسا گھر ہوگا آپ کا کیسی گاڑی ہوگی کس طرح کے کپڑے پہنوگے کہاں جاؤگے کام کیا کروگے کیا پسند ہوگا آپ کو کام کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ دیکھو آپ دوپیہر کے ٹائم جا رہے ہوگا اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہو کیا سوچ رہے ہوگے کیسا فیل کر رہے ہوگے اپنے ماں باپ کو کیسے خوش رکھا ہوا ہوگا ماں باپ ہم سائے دوست آپ کے اوپر کیسے پراؤڈ کریں گے یہ سارے چیزیں آپ نے سوچنا ہے اس کو اتنا براؤڈ لکھو کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہو یا دوست پیسہ کمال لیتے ہو اپنی سوچ کے مطابق تب آپ کیسی لائف جی رہے ہوگے جتنا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھ سکتے ہو وہ لکھ لو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بیڈروم میں اس کو رکھ لینا ہے کوشش کرنا ہے کہ ایسی جگہ پہ لگا دو اس کو جہاں پہ آپ کی روزانہ نظر پڑے اور روزانہ اس کو جا کے دیکھو اس سے کیا ہوگا اس کی اس سے آپ کی لائف میں پوش کرنے کا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کا آٹومیٹک سرکولیشن بن جائے گا اس سے آپ دیلی اس وجہ سے اس ریزن سے اس گول سے محنت کرو گے اور کوشش کرو گے کہ میں نے یہ لائف اچیو کرنی ہے میں ایسا ہوں گا آپ ویسے ایکٹ کرو گے اس کے اوپر اور میں آپ لوگوں کو گیرنٹی بتاتا ہوں کہ جو بندہ ڈے آفٹر ڈے محنت کرتا رہتا ہے کنسسٹنٹلی محنت کرتا رہتا ہے اور بلیف کرتا ہے اور اس کو اپنا گول کلیر نظر آ رہا ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہی نا دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو اپنے مقصد تک پہنچنے سے روک سکتی ہے تو یہ میری بات آپ لوگوں کو گیرنٹی ہے دوستو اسی بات کے ساتھ آپ یہ ویڈیو کو ہند کرتا ہوں امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس میں سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا یا آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے میرے لیے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانے ہیں اور میں آپ کو ریپلائے کروں گا مجھے آپ سے کنیکٹ ہونا ہے چوائن ہونا ہے اور اس طرح کی اور اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب بھی کر لیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ نئی جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو اسی بات کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی